اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے جو سٹوڈنٹس پیپر دے کے آ رہے ہیں جن سٹوڈنٹس کے جو جو پیپر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کرے اور جن سٹوڈنٹس کے باقی ویپر رہ گئے ہیں باقی جتنے بھی سٹوڈنٹس پیپر دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے پاکستان سٹوڈنٹس کا آج پیپر تھا تو سٹوڈنٹس مجھے میسیج کر رہے تھے وٹسیپ پہ بھی میسیج کر رہے تھے اور کمنٹ سیکشن میں میں نے کچھ سٹوڈنٹس کے کمنٹ بھی دیکھے ہیں کہ سر آج کا پیپر بہت مشکل تھا میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا دیفائن کر دیتا ہوں کہ کون سے بندے اس میں پاس ہو جائیں گے اور کون سے بندے اس میں فیل ہو جائیں گے تھوڑے سے ہم کریٹیکل انیلسیز کر لیتے ہیں کہ پیپر کیوں مشکل تھا یا کہاں سے مشکل لگ رہے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا دیکھیں ہمارے پاس جو پیپر ہے اس میں یہاں پہ منشنڈ ہے کوئی سے دو سوال حل کریں چالیس نمبر کا آپ کا پیپر ہے بیس بیس نمبر کے آپ کے دو سوال آپ نے کرنے ہمارے پاس سوال کتنے چار سٹوڈنٹس جتنے بھی میرے سٹوڈنٹس جن لوگوں نے مجھ سے تیاری کی ہے ان سٹوڈنٹس کو بھی میں نے بتایا ہے اور پیپر پریزنٹیشن میں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی پیپر پریزنٹیشن کی اس میں بھی میں نے یہ کلیر لی بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ آپ جو بھی پیپر کر رہے ہیں اگر اس پیپر سے ریلیٹیڈ کوئی کوٹیشنز ہیں کوئی پویٹری ہے کوئی آیات ہیں آپ نے وہاں پہ شائری لکھ دی ہے دیکھیں یہ جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے یہاں پہ نوٹ ہے سپیشل نوٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے ریکمنٹ کر دیا تھا میں نے پہلے آپ کو ریکمنٹ کر دیا تھا سلیبس میں شامل علامہ محمد اقبال کے اشار کی روشنی میں جواب دینے والے امیدواروں کو ترجیحی نمبر دیے جائیں گے ترجیحی نمبر دینے سے مراد کیا ہے اور کتنے نمبر ترجیحی ملتے ہیں میں آپ کو یہ ڈیفائن کر دیتا ہوں آپ نے جب بھی میں نے پیپر پریزنیٹیشن میں یہ بھی بتایا تھا کہ پوئیٹری جب آپ نے وہاں پہ لکھنی ہے یہ کوٹیشنز کوٹ کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے دیکھیں آپ کے پاس پوئیٹری آ گئی ہے جب آپ نے ایک سوال لکھ رہے ہیں ایک سوال کے سنٹر میں آپ نے ایک شیر کوٹ کر دیا علامہ اقبال کا شیر لکھ دیا ہے ایک دو شیر کو آپ نے بلکل سنٹر میں رکھنا ہے دوسرا نیچے مارکر سے اسے ہائی لائٹ کر دینا ہے مارکر سے زگ زگ ہائی لائٹ کر دینا ہے مارکر سے آپ نے لکھنا نہیں ہے اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ چھوٹی ہے مارکر سے لکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر ہینڈ رائٹنگ بڑی ہے آپ پوائنٹر سے لکھیں اور نیچے اسے ہائی لائٹ کر دیں مارکر کے ساتھ یہ چیز ہو گیا سوال حل کرنے کا طریقہ آپ نے پوائنٹری اس لیے پاوز کر دی تھی ازان ہونے لگی تھی تبانے وہ ویڈیو پاوز کر دی تھی دیکھیں آپ نے جب پوائنٹری کوٹ کرنی ہے آپ نے جب کوٹیشن اسے دال دینی ہے پوائنٹری کوٹ کر دینی ہے اگر پوائنٹر کوٹ کرنے سے پندرہ نمبر آئیں گے اگر آپ یہی کوٹشن کے بغیر یا پوائنٹری کے بغیر لکھتے ہیں تو یکین مانی آپ کے ساتھ آٹھ نمبر سے زیادہ نمبر نہیں ملیں گے اور ایک شیئر کوٹ کرنے سے آپ کو سات نمبر مل رہے ہیں تو سات نمبر آپ کے پیپر میں اور آپ کے پیپر کی پوزیشن کو اپ ڈاؤن کرنے میں بہت زیادہ مائنے رکھتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں پیپر کے بارے میں جو سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے پیپر بڑا مشکل تھا دو سوال میں نے جو دیکھے ہیں ہم دیکھیں اسلامیات پاکستان سٹیڈیز یہ وہ پیپرز ہوتے ہیں جو ہم نائنس ٹین سے فرسٹ یر سیکنڈ یر میں پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی تقریباً چیزیں وہی ہوتی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی آ رہی ہوتی ہیں دیکھیں سوال ہے اس میں پاکستان کے قیام کا ایک محرک دو قومی نظریہ بھی ہے وضاحت کریں ایکسپلین ٹو نیشن تھیوری کا کسے نہیں پتا کس بندے نے ٹو نیشن تھیوری نہیں پڑھی موسلمان اور ہندو ہیں یہ دو الگ قومیں ہیں ان کا ذہنی خیالات الگ ہیں ان کے جو مذاہب ہیں وہ الگ ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں ان کی رسومات الگ ہیں مسلمانوں کو پاکستان کی طرح مسلمانوں کو ایک اسلام کے مطابق چلنا ہے ہندو اسلام کو اکسپٹ نہیں کرتے ٹو نیشن تھیوری میں ٹو دی پوائنٹ لکھنا مقصد نہیں ہوتا ہمارے پاس نالیج ہونا چاہیے ہم لکھ سکتے ہیں قرار داتے پاکستان کا پاکستان کا یہاں پہ سوال گیا ہے پاکستان بننے کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر کیا تھا ٹو نیشن تھیوری ٹو نیشن تھیوری کا مطلب کیا ہے ہم آج تک پڑھتے ہیں یہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے اور ہمارا ذہن بھی اس چیز کو بغیر پڑے تسلیم کرتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے پاکستان اور ہندو دو الگ قومیں ان کے سوچیں الگ ہیں ان کے ذہنیت الگ ہے ان کے مذاہب الگ ہیں ان کی رسومات الگ ہیں ایچ ان ایوریتنگ is ڈیفرنٹ منشن کرنے میں کیا ہے ہم لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کہہ رہے تھا سر بہت مشکل پیپر ہے اب ہمارے بات سوال ہے جی علامہ اکبال نے اپنے خطبہ اللہ باد میں کن امور کی نشاندہ ہی کی تھی ڈسکس دہ امپورٹنٹ پوائنٹس آف اللہ باد اڈریس ہائلائٹڈ بائی علامہ اکبال علامہ اکبال نے جو خطبہ اللہ باد ہوا تھا 29 دسمبر 1938 اللہ باد بریٹش ہنڈیا کانسل میں جو خطبہ اللہ باد ہوا تھا وہاں پہ علامہ اکبال نے کیا کہا تھا وہاں پہ انہوں نے یہی کوٹ کیا تھا اس اڈریس میں کہ پاکستان اور مسلمز جو مسلمز اور ہندوز ہیں یہ دونوں الگ قوم ہیں اور پاکستان جو مسلمان ہیں مسلمانوں کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ ہوملینڈ چاہیے جن چیزوں کو علامہ اکبال صاحب نے ہائلائٹ کیا تھا کہ ہمیں سیپریٹ ہوملینڈ چاہیے تاکہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں اسی چیزوں کو ڈیفائن کر دینے آپ نے آپ کی کتاب میں پویٹری ہے آپ نے وہاں پہ وہ آپ نے پویٹری کوٹ کر دینی ہے جب آپ یہاں پہ شائری کوٹ کر دیں گے آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے اگر آپ شائری کوٹ نہیں کرتے آپ کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے اور کمپلسری سبجیکٹ سار دوز جس میں آپ کے نمبر نہیں آتے اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو ایز ایف ہول جو ہے نا فیل آپ کنسیٹر کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر مزید نیکس جو انشاءاللہ پیپرز ہوں گے تو ہم ان پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیا کروں گا تاکہ آگا بھی آپ کو کام آ سکتی یہ چیزیں ٹھیک ہے نا تھوڑے سے اپنے کریٹیکل انیلسیز خود بھی کیا کریں تھوڑا سا پلیز اپنے جو سوال ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے یہ بھی ذہن میں لے کے آیا کریں اب ہم سے سوال پوچھا گیا ٹو نیشن تھیوری پاکستان بننے کا سب سے بڑا فیکٹر ٹو نیشن تھیوری بھی ہے تو ٹو نیشن تھیوری کیا ہے دو قوموں کی تھیوری ہے نا دو قوموں کے لیے کیا تھیوری ہے کہ پاکستان جو مسلمان ہیں اور ہندوز ہیں ان کے نظریات ہی الگ ہیں وہاں پہ آپ چارپاہ جیڈنگز بنا کے لکھ دیں آپ کا سوال کلیر علامہ اقبال صاحب نے خطبہ اللہ باد میں کیا فرمایا تھا یہی کہا کہ پاکستان جو مسلمان ہیں اور ہندوز ہیں ان کے خیالات الگ ہیں ہم ایک سیپرٹ ہوم لینڈ چاہیے اسلام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے جس کے لیے ہم ہندووں کے ساتھ رہی نہیں سکتے کبھی یہی انہوں نے ٹرمز اینڈ کنیشنز رکھی تھی ہم نے خطبہ اللہ باد میں وہی لکھ دینی ہے علامہ اقبال نے ان کے دو چار شیئر ہیں ایک کوٹ کر دیں دو کوٹ کر دیں آپ کا پیپر ہنڈر پرشنٹ پرفیکٹ ہے سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سر پیپر مشکل ہے ٹھیک ہے نا پیپر دیکھا ہر ایک بندے نے لیکن میرا کام ہے ایس ای ٹیچر ایس ای منٹور میں آپ کو ڈیفائن کر سکوں کہ وٹیز دا نیچر آف پیپر پیپر کو سالف کس طرح سے کرنا تھا یا کس طرح سے یہ تو نہیں ایکزیکٹلی آئیڈیا کہ پیپر آنا کیا ہے کہ میں آپ کو پیپر سے ایک دن پہلے بتا دوں لیکن بعد میں میں یقیناً آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیپر کس طرح سے آپ نے کرنا تھا اور جن سٹوڈنٹس نے ان ٹرمز اور کنڈیشنز پر رہ کے پیپر کیا ہے انشاءاللہ ان کے اچھے مارکس آ جائیں گے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے بولا تھا کہ پویٹری آپ یاد کر لیں پویٹری آپ نے کوٹ کرنی ہے اسپیشلی علامہ اکبال صاحب کے شیر آتے ہیں اور وہ کرنا ہی ہوتے ہیں جن لوگوں نے کوٹ کیے ہیں انشاءاللہ ان کے اچھے مارکس آ جائیں گے جن لوگوں نے پیپر پریزنٹیشن میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق رکھی ہے انشاءاللہ اچھے مارکس آ جائیں گے اللہ اللہ صاحب کو کامیاب کرے میری دعا ہے باقی پیپرز کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں نیکس ویڈیو میں میں اسلامیات کے بارے میں بتا دیتا ہوں جنللزم کے بارے میں بتا دیتا ہوں انگلیش کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایچ انڈیفری سبجیکٹ جو آپ کا ہے میں انشاء اللہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے question attempt کیسے کرنے ہیں میں آپ کو questions پڑھ کے بھی سنا دوں گا اور میں questions میں بتا بھی دوں گا کہ اگر یہ سوال ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم نے کس طرح سے explain کر سکتے ہیں آپ بیچلرز میں صرف کتابوں کا پڑا ہوا نہیں لکھنا آپ نے self study بھی کریں آپ کے self grooming ہونے چاہیے چینل کو subscribe کر دیتا ہے ویڈیو کو آفی لمبی ہو جاتی ہے لیکن obviously میں اگر ایک چیز define کر رہا ہوں تو اس میں تھوڑی length ہی تو ہو جاتی ہے ویڈیو پاہنے 7 منٹ کی 8 منٹ کی ویڈیو بن جاتی ہے تو آپ کے فائدے کے لیے میں بناتا ہوں کہ next time بھی آپ کے لیے یہ فائدہ منصابیت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو subscribe کر لیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا اللہ حافظ